مائی گاری مائی گاری مائی گاری سے میں آپ لوگوں کو اس جگہ کی ویو دکھاؤں گا یہ جگہ اور لوکیشن یہاں سے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے اس جگہ کے بارے میں مجھے کمیٹ ضرور کیجئے گا کراچی کے پاس اس چھوٹی سی آبادی میں یہ میلہ لگا ہے یہاں سے کراچی کا ایریا بھی کسی حد تک نمائی نظر آتا ہے اگر آپ اس طرف نظر گھمائیں تو یہ پہاڑی بھی موجود ہے اس پر ایک چھوٹا مقبرہ بھی ہے اور اس کی پیچھے کی طرف ہمارا گاؤں ساکران بھی نظر آتا ہے یہ بہت خوبصورت اور لا جواب لوکیشن ہے اس جگہ اور میلے میں آنے کے دو راستے ہیں ایک کراچی کی طرف سے اور دوسرا بلوچستان کی طرف سے آتا ہے جہاں ہمارا گاؤں ساکران بھی ہے یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں دس سے پندرہ منٹ لگے جس کے لیے ہمیں حبلدی پار کرنا پڑا اور اس بارڈر پر موجود پہاری کو بھی پار کر کے ہم میلے میں انٹر ہو گئے دوسرا راستہ کراچی ناظران بائی پاس سے آتا ہے اہل علاقہ اور کراچی سے آئے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے یہاں پہ سب سے زیادہ نمائی طور پر جو چیز نظر آتی ہے وہ خود مائی گاری کی مزار ہے مائی گاری اپنے دور کی ایک عظیم بزرگ خاتون رہ چکی ہیں ہر سال بھارہ شوال کو عرص کے طور پر یہاں میلہ منعقد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لیڈیز کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے مزار میں انٹر ہو جاؤ گے تو گیٹ پر صاف مگر سندھی الفاظوں میں مائی گاری لکھی ہوئی ہے مزار کے پاس خلیفے کا قبر بھی ہے اور پیچھے کی طرف ایک قبرستان بھی موجود ہے آئیے ہم آپ لوگوں کو اس میلے کی مزید وزٹ کراتے ہیں یہاں پہ لیڈیز کافی تعداد میں آئی ہوئی ہیں اس لیے میں تھوڑا بلائنڈ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی لیڈیز کی فوٹیجز میرے کیمرے میں نہ آئیں آپ اس کو ذابطہ اخلاق سنجھے یا شریعت میں پردے کے اصول اب میں آپ لوگوں کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ لوگ کم مگر جھولے زیادہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مختلف چھوٹے بڑے جھولے رکھے گئے ہیں جہاں پہ بچے اور بڑے ایک ساتھ جھول رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں شور شرابہ اور رش بہت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے سب انجوائے کر رہے ہیں مگر میں ویڈیو بنانے میں مصروف ہوں میں اس وقت انجوائے کروں گا جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرو گے برحال یہاں پہ کشتی ٹائپ کی جھولے بہت زیادہ ہیں جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں جب تک میلہ چلتا رہے گا یہ بھی چلتے رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ خیمے لگا کر دکانے بنائے گئے ہیں جن میں مٹھائی بنانے والے دکانے ہیں جہاں پہ مختلف مٹھائیاں ملتے ہیں ڈرنکس وغیرہ کے دکانے اور ٹھلے بھی لگائے گئے ہیں جن پر رنگ بر رنگے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرنکس بھی اویلیبل ہیں ہر کوئی اپنے پسند کی مطابق پی سکتا ہے یہاں پہ سپائسی فوڈ بھی اویلیبل ہے جو کہ بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار بنائے جاتے ہیں تاکہ میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو پسند آئے پہلے روز آپ کو تازہ مل جاتے ہیں لیکن دوسرے اور تیسرے روز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے جس کو جو اچھا لگے وہ لے کر کھا سکتا ہے ہمارا بھی برگر کھانے کا موڈ ہوا جو کہ کراچی سے آئی ہوئے ایک بھائی بنا رہے تھے جس کے برگر بنانے کا طریقہ ہمیں اچھا لگا ایک برگر آلڈر کرنے پر انہوں نے کچھ خاص اور اسپیشل برگر بنایا اس کے برگر بنانے کی طریقے کو میں بھی لیا تو واقعے بھائی یہ بہت زبردست تھا یہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی رش ہے لوگ ملاکڑا یعنی کشتی کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں کشتی لڑتے ہوئے پہلوانوں تک پہنچنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے نہ راستہ ملنا ہے نہ موقع ملنا ہے ایک صورت میں یہ قربانی دے سکتا تھا اگر یہ سارے لوگ میرے ویڈیو کو ایسے ہی دیکھتے جیسے کہ یہ کشتی مقابلہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہی مزہ آتا برحال ہر کسی کی اپنی مرضی مگر یہ بات ضرور ہے لوگ بڑے ڈسیپلین اور باعدب طریقے سے یہ کشتی مقابلہ دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں بھی اچھا لگا یہ میلہ ہر سال پر امن طریقے سے منعقد ہوتا ہے لوگ بڑے جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں سب کی چہروں پر خوشی اور مسکرہ ہر دیکھنے کو ملتی ہے لوگ بلا رنگ و نسل اور تعاصف کے یہاں پہ آتے ہیں جن کا تعلق مختلف قبائل اور قوموں سے ہوتا ہے اس میلے میں آ کر ہمیں یہ درس ضرور ملتا ہے کہ ہم سب مل کر امن سے رہ سکتے ہیں جتنا امن قائم ہوگا اتنی خوشحالی ہوگی اسی طرح سے یہ میلے سجدے رہیں گے یہ زندگی کے میلے کبھی کم نہ ہوں گے ہاں کبھی تم نہ ہوگے کبھی امنہ ہوگے جہاں دوستو مائی گاڑی کا جو میلہ ہے جو یہاں پہ سجا ہے اس کی تمام رونکے اور سجاوٹیں اور یہاں پہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا یہاں پہ جو ماحول بنا ہوا یہاں جو خوبصورتی ہے یہاں ہم نے پورا وزٹ کر لیا یہاں پہ ہمیں جو بہت کچھ دیکھنے کو ملا یہاں پہ کافی اہلِ علاقہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور کراچھی کی لوگ کافی تعداد میں آئے ہیں اور پڑے جوش اور خریش سے اس میلے کے رونوں کو ہمیں چار چاند لگائے ہیں اور سال یہ میلہ ملکد ہوتا ہے اس دفعہ بھی ہم یہاں پہ آئے وزٹ کیا اس میلے کی خوبصورتی کو ہم نے آپ لوگوں کو آج دکھانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوا تو دوستو میرے حوصلہ افضائی کی لیے میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ